سال میں ایک دفعہ ومس ہی نگی ہے آپ کو یہ چھ ہوتے کا ہوتا ہے تو اس سے تمام آپ کی جو کولن ہے انٹرسٹائن ہے ایون کے جو پیراسیکٹنز ہم نے بنایا ہے یہ جو فرض کریں اگر لنگز میں بگس ہیں اور کسی ایلیا میں بھی اگر ومس ہیں تو وہ ان کو بھی لمنٹ کر دیتا ہے اور اگر لیور میں بھی ہون فرض کریں تو یہ تمام ایکس تک ان کے ریمو ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو سال میں اگر ایک دفعہ آپ کریں خاص طور پر بچوں کو جو بڑے ہیں وہ اگر دو سال میں ایک دفعہ بھی کریں انٹرسٹائنے لیکن اگر آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں لوگوں سے آپ کو بار بار شیک ہینٹ کرنا پڑتا ہے ہاتھ ملانے دیکھیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ریپیری ایکچینج کر رہے ہوتے ہیں وائرس ایکچینج کر رہے ہوتے ہیں اور پیراسائٹ ایکس اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کوائلٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم سابون سے جب ہاتھ ہوتے ہیں تو جو ایکس ہوتے ہیں پیراسائٹ کے وہ ہمارے ہاتھوں سے کلنز ہو جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ویسٹن ورڈ میں ایسا نہیں ہوتا یہ ٹیشو وغیرہ یہ بائکس وغیرہ یوز کر لیتے ہیں تو بعض ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ پیراسائٹ کے ایکس ہوتے ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکس آ جاتے ہیں اور پھر وہ کھانے سے اندر چاہتے ہیں اس طریقے سے پیراسائٹ اور یہ بچوں میں تو بہت آسانی سے ٹرانسٹر ہو جاتے ہیں بچے جب سکول میں جاتے ہیں تو وہ پیراسائٹ کے ایکس لے کے آ جاتے ہیں اس لئے بچوں کو تو میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ سال میں ضرور ایک دفعہ خاص طور پر وہ بچے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ پروپلی گروہ نہیں کر رہے اگریسیو ہوتے ہیں بیٹ تک کشکیت کرتے ہیں رات کو تو جب سوتے ہیں تو دانت کچھ چاہتے ہیں دانت پیشتے ہیں ان کو پیراسائٹ ضرور کرنا چاہیے